تو آداب نوزکار گوڑی ونگ سچاکال اگور پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کریم تک کی کہانی کیسے اپیسوڑ میں امید ہے پوری فیملی اتھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی ایلوش یادف ایک نام سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے اوبرا اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ شاید بگ باس اوٹی ٹی کے وینر ایلوش یادف یہی ہریانہ کے رہنے والے لیکن گروگرام میں رہتے ہیں پرانا یعنی کے گروگاؤں سوشل میڈیا پر سنا کافی پاپولر ہے اب اتفاق سے بگ باس میں نے کبھی دیکھا نہیں حالانکہ میری فیملی دیکھتی ہے تو کبھی فالو نہیں کیا ایلوش یادف کو بھی میں نہیں جانتا تھا یہ بھی پچھلے تین نومبر سے سمجھنا شروع کیا کیونکہ میں خود سوشل میڈیا پر سچ مچ بہت کم رہتا ہوں اور رہتا ہوں تو صرف اپنی کرائیم کی یا پھر کرکٹ کی دو ہی چیزوں پر میرا دھیان ہوتا ہے یہ نظر ہوتی ہے تو اچانک ایلوش یادف کا نام سامنے آیا اب اس کو لے کے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں بہت سارے آپ کے میل ہوئے ہیں دو تین دنوں سے کہ ایلوش یادف کے بارے میں کہانی بتائیے سچائی بتائیے تو اس کو لے کر میں نے تمام ٹاپ اوفیشل بڑے جتنے بھی یو پی کے پولیس والے ہیں ان سے بھی بات چھیت کی اور جو پوری کہانی آج آپ کے سامنے لیکن اس کہانی کی شروعات چونکہ کہانی شروع کیسے ہوئی تھی وہ آپ کے لئے سمجھنا ضروری ہے اس لئے آپ کے لئے ایکسکلوسیو وہ ایف آئی آر کی کوپی میں پڑھنے جا رہا ہوں جس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد یہ پورا معاملہ سامنے آیا ایک طرح سے ایف آئی آر میں ہی کہانی ہے لیکن یہ ایک طرف ون سائیڈٹ اس کے بعد کی پوری کہانی کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا تو پہلے ایف آئی آر یہ ایف آئی آر جو ہے یہ درج کرائی ہے ایک مینکا گاندھی کی اورگنیزیشن آپ کو پتا ہے جانوروں اور اس کی حفاظت کے لئے مینکا گاندھی کے انجیو چلتا ہے اور پی ایف اے تو اسی پی ایف اے کی طرف سے یہ ایف آئی آر درج ہے ایف آئی آر میں کیا ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں جو ہو بہو لکھا ہے آپ کو پڑھاتا ہوں سیوہ میں شریوان تھانا ادھیاکش مہودہ تھانا سیکٹر انچاس نویڈا مہودہ نیویدن یہ ہے کہ میں گورب گپتہ پی اے ف اے آرگنیزیشن میں اینیمل ویل فیر افسر ہوں یہ آرگنیزیشن ماننی شریفتی مینکا گاندھی دوارہ سنچالی تھے ہمیں سوچنا ملی تھی کہ الوش یادر نام کا ایک یوٹیوبر سنیک وینم و زندہ ساپوں کے ساتھ نویڈا اور انسی آر کے فارم ہاؤسوں میں اپنے گرہوں کے ساتھ انس ادسوں کے ساتھ یا دوسرے یوٹیوبروں کے ساتھ ویڈیو شوٹ کراتے ہیں اور غیر قانونی روپ سے ریپ پارٹیوں کو انجام دیتے ہیں جس میں باقاعدہ ویدیشی یفتیوں کو بلا کر سنیک وینم و نشیلے پدھارتوں کا سیون کرتے ہیں اس سوچنا پر ہمارے ایک مغبر خاص نے اس پورے معاملے میں الوش یادر سے سمپرک کیا اور نویڈا میں ریپ پارٹی کرنے و ساپوں و کوبرا وینم کا پربند کرنے کو کہا جس پر اس نے اپنے ایجنٹ راہل کا نام بتایا اور اس کا موبائل نمبر 095888 جو بھی ہے وہ دیا اور کہا کہ اس ویقتی سے میرا نام لے کر بات کر لو مغبر خاص نے ہمیں اس راہل نام کے تذکر کا اپروکت موبائل نمبر دیا ہم نے اس راہل نام کے ویقتی سے الوش یادر یوٹیوبر کا نام لے کر بات کی تو وہ پارٹی کرنے کو تیار ہو گیا کرانے کو اس کے بعد وہ بولا کہ آپ جہاں کہیں میں ساپوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر آ جاؤں گا اس کے بعد وہ ویقتی اپنی ٹیم کے سدسیوں کے ساتھ آج دنانک دو نومبر 2023 کو سیکٹر اکیہ ونستیت سیبرون بینکٹ ہال آنے کو تیار ہو گیا اس کی سوچنا ہم نے ڈی ایف اے نوڈا کو دی جیسے ہی یہ سبھی تسکر سیبرون بینکٹ ہال آئے تو ہم لوگوں نے ان سے بات کی اور پرتیبندت ساپ دیکھنے کی اکشہ ظاہر کی ان لوگوں نے ہمیں ساپ دکھائے تب ہمیں وشواس ہو گیا کہ ہمیں ملی سوچنا سہی ہے اور تب ہی اس کی سوچنا سیکٹر 49 نوڈا کی پولیس اور ون ویبھاگ نوڈا کی ٹیم کو دی گئی تھوڑی دیر میں سیکٹر 49 نوڈا کی پولیس اور چھیتر ون ادھیکاری دادری اپنے ٹیم کے ساتھ موقع پر آ چکے تھے ہم نے ان پانچوں ویقتیوں کو پانچوں ویقتیوں کو ان کے سامان کے ساتھ پولیس و ون نے ویبھاگ کے ٹیم کی حراست میں دے دیا ون ویبھاگ کے ٹیم اور پولیس ٹیم نے ہمارے سمکش ان کے نام پتے پوچھے اور تلاشی لی ان پانچوں کے نام پھر آگے لکھیں اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تلاشی میں راہل اپروک کی کمر پر ٹنگے نیلے رنگ کے پٹھو بیگ میں سے ایک پلاسٹک کی بوتل سے بھرا لگ بھگ 20 میلی میٹر سنیک وینام ملا اور ان سبھی کے پاس سے کل ملا کر نو ساپ جن میں پانچ کوبرہ ساپ ایک اجگر ساپ دو دو مہی ساپ اور ایک ریٹ سنیک ساپ ملا جو انہوں نے پوچھنے پر بتایا کہ یہ ان ساپو و سنیک وینام کا استعمال ریپ پارٹی میں کرتے ہیں اس نیک وینام کو ونوی بھاگ کے ٹیم نے ہمارے سامنے سیل کیا اب یہ ایف آئی آر کی پوری کہانی ہے اور اس کے بعد ان کا نام ہے تو کل ملا کر جو ایف آئی آر دج ہوئی سورف گپتہ یہ مینکہ گاندھی کے اورگنیزیشن کی طرف سے تھے اور ان کے کہنے پر یہ ایف آئی آر دج ہو گئی تو یہ تو کہانی ہو گئی اب سوال ہے کہ سچائی کیا تھا اور اس کہانی کے پیچھے کی کہانی کیا ہے تو الوش یادف سے شروع کرتے ہیں الوش یادف سوشل میڈیا پہ بہت پاپلر ہے میں نے کافی ان کے بارے میں پڑھائی بھی کی دو دو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں جس پہ ملینز کے حساب سے ان کے فالوورز ہیں ایک پہ 4.7 ملین ایک پہ 10 ملین سبسکرائبر ہے اور یہ اپنی الگ الگ ریل اور باقی ساری چیزیں ڈے ٹو ڈے سٹوریز یہ ساری چیزیں اس پہ ڈالتے ہیں عمر 35 سال ہے الوش یادف کی اور یہ وزیر آباد گاؤں ہیں ایک حلیانہ میں وہاں رہتے ہیں لیکن اپنے دوستوں کے زیادہ تر وقت گروگرام میں رہتے ہیں ان کا اپنا گھر ہے کافی آلی شان گروگرام میں بھی کافی ان کے آلی شان گھر ہیں گاڑیوں کا شوق ہے اور ان کی اسی مقبولیت اور مشہوریت کو دیکھتے ہوئے ان کو بگ باؤس میں بلائے گیا تھا اور بگ باؤس کے یہ وینر ہو گئے اور اس کے بعد پھر ہریانہ کے سی ایم سے لے کے ہر جگہ ان کو دیکھا جانے لگا اب اچانک یہ چیز آئی حالانکہ یہ پہلے بھی ویوی واد میں رہے ہیں ایک برد جب کوئی یاد ہوگا جی ٹوینٹی چل رہا تھا تو جگہ جگہ پوری دلی کو سجانے کے لئے جیسے روٹ سے وی وی آئی پی گیس جاتے تھے وہاں گملے رکھے گئے تھے خوبصورت پودھوں کے تو الوش یادب پر ایسی ایک گملہ چلانے کا بھی الزام لگا تھا اس کے علاوہ بہت سارے ان کے شوق الگ الگ بھی ہے ساپوں کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں گلے میں ڈال کر ہاتھوں میں رکھ کر پوسٹ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک تھاک فین فالنگ بھی ہیں ان کی اچھی خاصی اب یہ ایف آئی آر تو آپ کو پڑھ کے سنا دی اب اس ایف آئی آر کے بعد ان پانچ لوگوں کو نوڑا پولیس گرافتار کرتی ہے اور گرافتاری کے بعد سیکٹر فورٹی نائن پولیس ٹیشن کے جو ایسے چو ہیں ان کو سیرے جیل بھیج دیتے ہیں یعنی کہ جوڈیشل کسٹڈی بنی آئے کھراست میں ان سے کوئی پولیس کسٹڈی پہ پوچھتا ہاتھ نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا رہا اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی کیس ہوتا ہے تو پہلے پولیس آم طور پر پولیس کسٹڈی ہراست ملے کر عدالت میں پیش کرنے کا پوچھتا ہاتھ کرتی ہے پر یہاں پولیس نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کیوں نہیں سمجھی اب اس کہانی کو بھی سمجھی کہ جو راہول ہے جو میں نے کہا گاندھی کے انجیو کے حوالے سے گپتا صاحب نے بتایا کہ اس سے سمپر کیا پھر محپر نے اور راہول نے بتایا کہ ہم تو الوشیادی کی بھی پارٹی ایسا ارگنیز کر دیتے ہیں یہ راہول اصل میں ایک سپیرہ ہے اس کا خاندانی کام ہے اس کے پتا بھی شہد کرتے تھے ساپوں کو پکڑ ہر آدمی نہیں پکڑتا ہے تو اسی لئے اس کے پاس سے ساپ بھی ملے تو یہ ایک سپیرہ ہے اب راہول کے کہنے پر پولیس نے فیار دچکل لی پانچوں کو پکڑ بھی لیا اور اسے فیار میں نام آیا ایک الوشیادب کا اب یہیں سے ساری چیزیں شروع ہوئی اگر یہ الوشیادب کا نام ہٹا دیجئے تو ایک سپیرہ پکڑا گیا اس کی خبر کون سے دیکھنا سننا چاہتا ہے کوئی نہیں لیکن یہاں الوشیادب کا نام آیا اور وہ نویڈا پولیس اس کو تھوڑی سی بھی مطلب ایک تو سنس ہونی چاہیے اور تھوڑی سمجھداری بھی دکھائے کہ کسی کا فیار لٹھنے میں ویسے بھی 72 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے پہلے اس کو پرثم سوچنا کی جانچ کیجئے اس کی حقیقت کو سمجھئے اور اس کے لئے آپ ٹائم لیجئے تین دن 72 گھنٹے قانون کہتا ہے اور ان تین دنوں میں 72 گھنٹے والا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیز ہے ٹھیک ہے تو آپ پہ فائی اردچ کیجئے لیکن یہاں دو تاریخ کا ماملہ اور تین تاریخ کو ہے فائی اردچ اور اس میں الوشیادب کا نام بھی شامل کوئی تفتیش نہیں کچھ نہیں اور آپ نے جن پانچ کو پکڑا ان کو جیل بھیج دیا ان سے پولتاج بھی نہیں کی کہ بھئی اصلی کہانی بتاؤ کیونکہ ابھی تک ماملہ ایک سپیرے اور ایسی گروہ کا تھا ابھی جو بار بار اسنک وینم آپ نام سن رہے ہیں فائی ار میں اسنک وینم کا مطلب یہ ہوا کہ ساپ کا زہر ساپ کے زہر کا آج کل چلن کیا ہے وہ کہانی کے آگے بتاؤں گا پہلے الوش صاحب کی کہانی سے نپٹ لے تو اب نویڈا پولیس نے بھیج دیا الوش آدب کا نام ہے میڈیا میں خبریں چل گئیں الوش آدب کے نام پر ہر جگہ چلی کرائن تک میں بھی چلی ہماری چینل پر بھی چلی باقی چینل پر بھی چلی اکباروں میں بھی چلی اب پوری کہانی یہ ہے کہ ایک سپیرہ ایک شخص اسٹنگ آپریشن کر رہا ہے جو مینکا گاندھی کا جو اورگنایزشن ہے وہ سورف گپتہ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک ریپ پارٹی کرانی ہے ہمیں ساپ چاہیے یا ہمیں ایک پارٹی کرنی ہے ساپ چاہیے اور ساپ کا زہر جو بھی ہے تو وہ کہتا ٹھیک ہے جی پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو الوش آدب کے لیے بھی یہ پارٹی کی ہے اب یہ اور یہ اور جو مینکا گاندھی کی جو اورگنایزشن ہے ان میں سے کسی نے ڈائریکٹ الوش آدب کو فون نہیں کیا الوش آدب کا کوئی آڈیو نہیں ہے بات چیت کرتے ہوئے جس میں الوش آدب یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ریپ پارٹی میں جاتا ہوں آپ کے لیے بھی اورگنایز کر دوں گا میں فلانے سپیرے کو جانتا ہوں میں اس سے زہر مانگا دوں گا میں آپ کو ساپ سے ڈسوا کر اس کا نشہ کروا دوں گا ایک بھی اب تک کہ جو آڈیو ہے تین نومبر سے لے کے آج ہم سات نومبر پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نہیں ہے آڈیو الگ الگ دو لوگ بات کر رہے ہیں اب یہ ایسے ہوا کہ سپوز میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور میں آپ میں سے اپنی کریم تک فیملی کے ایک ممبر میں سے کسی کا بھی نام لے رہتا ہوں اے بی سی ڈی کسی کا کہتا ہوں کہ ہاں وہ بھی اس پارٹی میں آئیں گے جس میں یہ سارے ڈرکس ہوں گے اور ریپ پارٹی ہوگا اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ونوش شکارپوری بھی آئیں گے کہ وہ اس پارٹی میں آتے ہیں اب اسے میں میں نے کہا آپ نے سن لیا ونوش شکارپوری آئے گا یا وہ ایسی پارٹی کرتا ہے اس کے پروف کہاں ہے یا تو وہ کہے ریکارڈ پر آ کر آپ سے یا مجھ سے تو ہم مان لیں گے لیکن ہم اس کا نام یوز کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا اور پکا وہ پہلے بھی آتا ہے اور میں پہلے بھی اس کے خود ایسی پارٹی کرتا اور میں اس کی پارٹی میں گیا ہوں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ مجھے بتا رہے ہو جس کے ہم نام لے کر بات کر رہے ہیں اس کے خلاف ہمارے پاس نہ آوڈیو ہے نہ ویڈیو ہے نہ ایسی کوئی پارٹی کے ایویڈنس ہیں تو ایک تھرڈ پرسن ایک سپیرا ایک اپنے نئے کلائن کو کہتا ہے کہ ہاں آپ آجو ہم تو پارٹی کراتے ہیں ہلوش یاد کہ یہ ایسی کہی پارٹی کرائی ہے بس اتنے کہنے پر نویڈا پولیس افیاد دچ کر لیتی ہے اب یہاں دو چیزیں اس آوڈیو میں جو لیک ہوا جو آئی ہاتھ زاہر سی بات ہے پولیس یا پھر انجیو کی طرف سے کیا گیا مینکہ گاندھی کے دو چیزیں بڑی کلیر ہیں ایک الوش یادب کہ بتا نہیں ایک ایسا شاو کیا وہ ہے سامپوں کے ساتھ ویڈیو بنانا ہے یا تصویر کھچوانا اب سامپ ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے اس کے لئے آپ کو سپیرے کی ضرورت ہوتی ہے سپیرے سے آپ دوستی بھی کرتے ہو آپ کو شوٹ کے لیے چاہیے فلموں بھی ہوتا ہے سیریل میں بھی ہوتا ہے اور آپ مگاتے ہو اپنے ریل بناتے ہو اور اس کے حال پوسٹ کر دیتے ہو تو یہاں پہ یہ ہے کہ بہت سارے سپیرے کو وہ جانتا ہو اور شاید مگایا میں defend نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک لوجک بتا رہا ہوں تو یہ بھی ممکنے ہو سکتا ہے تو یہ کام کس کا تھا نویڈا پولیس کی جانچ کا پر نویڈا پولیس نے کوئی جانچ نہیں کی سیدھو اٹھا ہے کہ ایفائیر دج کی آنام لگ دیا اب اگر نویڈا پولیس صحیح ہوتی تو دیکھیں ریال ایویڈنس کہ جس سیکٹر فورٹی نائن پولیس ٹیشن میں نویڈا کا یہ ایفائیر دج بھی تھی سیکنڈ نومبر کو سیچوں کو ہٹا دیا گیا ان کو لائن حاضر کر دیا گیا بھیج دیا گیا کیوں دلیل کچھ اور دے رہی ہے لیکن یہی کہ تم نے اس کیس کی ایسی کی تحصیح کر دی تم نے آنان فانان میں نام لیا بینہ تم نے انویسیگیٹ کیے شروعاتی جانچ کیے ویش آدب کا نام ڈال کے اور کوئی اس کے خلاف ثبوت نہیں صرف ایک آدمی کا بیان ہے کہ ہاں جی اس کے لئے بھی میں پارٹی کر رہا تھا اور اس کے کہنے پر آپ کسی کا بھی ایسی ایسی ہے کہ ہاں جی میں نے قتل کیا اور میرے اس قتل کو اس نے بھی کہا تھا کہ کرو صرف میرے کہنے پر آپ کسی اور کو قاتل بھی نہیں ٹھانا سکتے اس کے لئے ایویڈنس چاہیے تو سیکٹر نا انچاس تھانے کے پلس والے کو ہٹا دیا گیا جس نے ایسی 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 کی تھی اتنا ہی نہیں ہے وہ کیس ان سے لے کر اب سیکٹر بھی اس تھانے کو دے دیا گیا ہے تو یہاں پر بیان کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پانچ دن مکار بھی نویڈا پولیس نے ایلوش یادب کو اریس نہیں کیا آج پہلی بار جب آپ پریشر پڑھ رہا ہے کہ بھئیہ ایف ایار تو درچ کھل لیا تو باقی پانچ کو اندر بھی کر دیا ایلوش یادب کہاں ہے تب نویڈا پولیس نے پہلی بار کہا کہ ہم نے ان کو سممن بھیجا ہے کہ آپ آئیے اور پوچھتا آج میں شامل ہوئیے اریس نہیں کرنا ہے اور اس کی ایک اور مثال ہے ابھی یہ الیکشن چل رہا ہے رائستان میں ایلوش یادب کوٹا کی طرف سے گزر رہے تھے چناؤں کے دوران میں سڑک پہ پوری چیکنگ ویکنگ ہوتی ہے پولیس نے روکا پنجاب کی گاڑی کا نمبر تھا ان میں سے سب سے نام پوچھا ایک نے کہاں میرا نام ایلوش یادب اب یہ نام بھی ایسا ہے کہ کوئی ایک بار سنے گا تو یاد رکھتا ہے پولیس والے کو لگا رہی ہے تو وہی ہے نویڈا والا انہیں لگا یہ شہر بھاگا ہوا ہے تو اس نے اپنے سینئر افسر کو بتایا پھر آجستان کو لگے سینئر افسر نے نویڈا کے سینئر پولیس افسر کو فون کیا انہوں نے کہا وہ جواب کا سپیرہ اور زہر والی معاملہ چل رہا ہے اس میں ایلوش یادب ہمارے سامنے ہے جی تو ہم اس کو ایرسٹ کریں آپ آ کے دے جاؤ نویڈا پولیس نے ایرسٹ سے جواب دیا لاجستان پولیس کو نہیں نہیں ہمیں وہ وانٹیڈ نہیں ہے ہمیں کوئی ایرسٹ نہیں کرنا ہونا ہمیں ایک رفتار کرنا آپ نہیں جانے دیجئے اور وہاں سے اس کے عطب ہو گیا اور اس سے پہلے ایلوش یادبہ قیدہ اس کا ویڈیو بھی بنا کر پوست کر دیا تو نویڈا پولیس کو وانٹیڈ بھی نہیں آج کہا ہے نویڈا پولیس نے آپ آئیے پوچھتا آج میں تھوڑی مدد کر دیجئے تو وہ پوچھتا آج کرنے کے پہنچ جائے گا تو یہ تو ہو گئی یہ پوری کہانی جو آپ سمجھ گئے کہ کیسے کسی اور شخص سے کہنے پہ کسی اور کا نام لیا اور اس نے اس کو ڈال دیا لیکن کہانی کا دوسرا پہلو بڑا خطرناک جو ایف آئی آر میں ہے وہ کتنا سک کتنا جھوٹ کیا تو جانت کی بات پتہ دلائے گا لیکن سنک ویلم ریپ پارٹی ریپ پارٹی تو ہم لوگ نے بہت سنیئے کتنے طریقے کہ تو اپنے ڈرکس ایک لمبا جب چلا تھا سوشان سنگھ راجپوت کے اس وقت کہ کس کس طرح کے ڈرکس لی جاتے ہیں مہمبے فلم ڈسٹری میں یا دیش میں ہم سب جانتے ہیں تو دنیا بھر کے میں تمام طرح کے ڈرکس کے بارے میں ہم لوگ نے پڑھا ہے سنا ہے دیکھا ہے سوچ کر یہ عجیب لگتا ہے کہ زہریلے ساپ کا زہر کسی انسان کو مزہ دے مدھوش کر دے نشہ دے جن ساپوں سے ڈر لگتا ہے جن ساپوں کو دیکھ کر یہ ہے کہ اگر اس نے ڈس لیا تو مر جائیں گے ان ساپوں کو اپنے قریب لاکر اس سے اپنے کان کے اس حصے پر یا اپنے لپس پر یا پھر اپنے ٹنگ پر اس سے ڈسوانا اور پھر ایک مدھوشی کا عالم کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہتے ہیں کہ کوئی انسان جب کچھ نشہ کرتا ہے تو ایک لمبے وقت تک جب وہ کرتا ہے تو بور ہو جاتا ہے پھر وہ نشہ بھی اس کے کام کا نہیں ہوتا پھر اس سے کچھ اور کک چاہیے ہوتی ایسا کک جو سے اور نشہ دے اس چکر میں انسان اور زیادہ سے زیادہ نشیلی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے تو اب ایسے بہت سارے کیمیکل ڈرکس لگا کے ابھی سب بیکار ہے تو پھر ہوا کہ کچھ نیا کیا جائے دنیا میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ ایسے جانور ہیں جن کے اندر زہر پا جاتا ہے اور اگر ساپوں کی قسم کے بات کریں تو قریب ہر ساپ زہریلہ نہیں ہوتا لیکن جتنے بھی الگ الگ طرح کے ساپ اس میں سے 30% 30 فیصدی ساپ زہریلے ہوتے ہیں اور ان میں ایک کوبرہ بھی ہے ایک چنڈی گھڑ کی ریسرچ کی ہی اس کہانی سے آپ کو پوری کہانی اس نئے نشے کے بارے میں سمجھ میں آ جائے گی کیا ہوا کہ 2018 میں پی جے آئی ایم آر چنڈی گھڑ کے ڈاکٹروں نے ایک ریسرچ کیا تھا دو لڑکوں پر یہ دو لڑکے راجستان کے تھے اور ان دونوں کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ کوبرہ کا زہر نشے کے طور پر لیتے ہیں تو ان دونوں کو تھوڑے ان کے حالات بگڑی تھی بعد میں تو چنڈی گھڑ لائے گیا چنڈی گھڑ میں ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا اب جب علاج کیا اور اس کے بعد ان کے سارے باڈی کے چیزیں دیکھیں اور پھر ان دونوں سے بات کی تو ان دونوں لڑکوں نے جو بتایا وہ بڑا عجیب تھا ان دونوں لڑکوں نے جو کی کوبرہ کے زہر کا نشے کے طور پر استعمال کر رہتے خود کو ڈسوا کر تو ان نے بتایا کہ وہ یا تو اپنے ہونٹوں پر لپس پر یا پھر تنگ جیپ پر زبان پر ایسے زبان باہر نکالتے اور کوبرہ سپیرے کے ہاتھ میں ہوتا ہو اور وہ اس سے خود کو ڈسوا تے یا پھر کان اس حصے پر جب وہ ڈسوا تے تو اس کے بعد کیا ہوتا یہ جاننا بڑا ضروری تھا ان دونوں کے لئے تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ جیسے ہی اپنے کسی بھی ان تین حصوں پر یا تو ٹنگ پر لپس پر یا ایر کے اس جگہ پر ڈسوا تے تو ڈنک لگتے ہی ایک زور کا جھٹکا لگتا جیسے فور فورٹی مول کا جھٹکا لگتا ہے جھٹکا لگنے کے بعد قریب ایک گھنٹی کے لئے ایسا ہو جاتا جیسے ان کا پورا شریعت سننے ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں جن کے اوپر سچ ہوا تو ایسا لگتا کہ جیسے سننے ہو گیا یہ کہیں کھو چکے ہیں بلکل شون میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے زندہ ہے لیکن اور اس کے بعد جب یہ ایک گھنٹہ بیٹھتا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر ایسا مزہ ملتا جس کو انہوں نے کہا کہ شاید دنیا میں ہم نے کبھی فیل ہی نہیں کیا مطلب انہیں لگتا کہ یہ پتہ نہیں میں کس دنیا میں ہوں خوب سوتے خوب کھاتے خوب اچھے ہستے رہتے اور بس مطلب عجیب سی ان کی باتیں تھی کہ ویسا آنند ویسا مزہ ویسی فیلنگ ان کو کبھی ہوئی نہیں یہ صرف ایک بار کبرا سے ڈس وانے کا یہ چکر تھا سارا اب یہ ہوتا کیسے اور کیوں تو جیسا ہم نے شروع میں کہا کہ جب انسان بور ہو جاتا ہے تو پھر نئے نئے نیشے کی نئے نئے کیک کی تلاش میں رہتا ہے تو اسی وجہ سے یہ کرتا ہے اب کبرا اسی فیر میں جو ہے کہ قریب تیس میلی لیٹر وینم زہر برامت ہوا تو جب پوری دنیا میں اب یہ نیا ٹرین بڑھا ہے تو یہ ظاہر سے بات ہے اس کی زہر کی بوند بوند کی قیمت لاکھوں میں لیکن ایک تو ہوتا ہے ڈسوا کر لینا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو ان لوگوں نے نکال رکھا وہ یہ ہے کہ کبرا کے زہر کو یا باقی جو زہریلے سامپ ہیں اس کے زہر کو یہ کسی شیشی میں رکھتے ہیں پھر اس میں کچھ کیمیکل ملاتے ہیں اور پھر ملانے کے بعد اسے سکھاتے ہیں پھر جب وہ سوک جاتا ہے تو اس کا پاورڈر بناتے ہیں اور پھر اس زرہ زرہ سے پاورڈر کا استعمال یہ لوگ ایک ایک خوراک کے طور پر کرتے ہیں لیکن اس میں بڑا رسک یہ ہوتا ہے کہ جو زہر ہے اور اس زہر میں پھر کیا کیمیکل ملانا ہے کتنا ملانا ہے زہر کا انش کتنا ہوگا اگر زرہ سا بھی جوڑ گھٹا اوپر نیچے ہوا زہر کی ماترہ بڑھ گئی کوبرہ جیسے سام کے تو پھر سامنے والے کی جان بھی جا سکتی ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ اس زہر کی ماترہ کتنی ہے اس کے ساتھ باقی کے جو کمیکل صاحب ملانے ہیں اس کی ماترہ کتنی ہے یہ سارا پورا کیلکولیٹ کر کے تب وہ ایک خوراک تیار ہوتا ہے تو لوگ اسے خوراک کا استعمال کرنے کے لئے ایسی ایسی ریپ پارٹیاں ہوتی ہیں اب تک ریپ پارٹیاں ڈرکس کے لئے ہوتی تھی افیم ہیروین گانجا ایم ڈی ایم ایچ اور کیا کیا نام ہے مرفین باقی سب باقی کئی بار نشے کے لئے لوگ تو گلیکوڈین کی پوری سیرپ پی جاتے ہیں اس پہ بھی انہیں نشا ہوتا ہے تو ریپ پارٹیوں میں ابھی ایک نیا چلن منایا ہے کہ آپ سپیرے کو شوق بڑی چیز ہے ڈسوا اور پھر اس نشے میں ڈوبے رہو چوری چھپے جو ہم لوگوں کی جانکاری ہے وہ شاید میں نے پہلے کبھی کہ یہ ذکر کیا آپ کو جیسی یہ سائیبر کیفے یا کیفے شاپ یہ سارے ہوتے ہیں کچھ جگہ چوری چھپے کوپرا کیفے بھی چل رہا ہے اب مجھے نہیں معلوم اب چل رہا ہے کی نہیں ممبئی سے خبر آئی تھی اس بات کو کافی وقت ہو گیا کہ کوپرا کیفے تو وہاں سے بھی وہاں پہ یہ ہوتا کہ لوگ جاتے ہیں ڈسواتے ہیں اور نشہ لے کے چلے جاتے ہیں انگلے کئی دنوں تک وہ اسی مغن رہتے ہیں اس چیزوں میں تین جگہ تو وہ نے آپ کو بتایا لپس پہ ٹنگ پہ یا کان پہ کئی لوگ عادی ہیں جو اپنے ہاتھ وات پہ بھی ڈسواتے ہیں ڈنگ مارتا ہے وہ اور ایسے لوگوں کے پورے ہاتھ پر جگہ جگہ نشان پڑے ہوئے ہیں ساپ کے ڈسنے کے تو یہ نیا چلن ہے پتہ نہیں یہ نشہ کے دنیا کہاں تک لے جائے گی لوگوں کو لیکن یہ بہت ڈینجریز بھی ہے اور عجیب ہے حالانکہ کوبرا یا پھر ساپ کے زہر یا اس کا استعمال سردیوں سے اس لیے ہو رہا ہے کہ دوائیں بنانے میں بڑے کام آتی ہے ان زہر بہت ساری ایسی دوائیں میڈیسن ہیں الگ الگ بیماریوں کے جس میں ساپ کے زہر کا استعمال ہوتا ہے لیکن انسان اپنے نشے کے لیے ساپ کے زہر کا استعمال کرے یہ آج کل کے چلن میں آنے والے دور میں پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا اور اس لیے جیسے جیسے یہ ریپ پارٹی ساپوں کے دسوانے کا یا کوبرہ کیفے اگر میں اس کا نام دوں اگر یہ صرف تار سے بڑھتا رہا تو آنے والے وقت میں ساپیروں کی مانگ بڑی بڑھ جائے گی اور راہل انہی میں سے ایک ویسا ہی ساپیرہ تھا تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن الوش یادف کی جو پوری کہانی قائدے سے اس میں نویڈا پولس نے جلبازی کی اور نویڈا پولس کو پہرے چھانبین کرنی چاہیے جانچ لینی چاہیے صرف کسی ایک کہنے پر کہ فلانے نے ایسا کیا آپ کسی کو بھی پولس جیسی زمدار پت پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان کو پوری تفتیش کے بعد ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا یا ایف آئی آر دج کرنی چاہیے تو آج کہانی میت رہیں کہانی ختم کرو ان سے پہلے آج منیشہ جھا یہ اتفاق سے ہماری ٹیم میں بھی ہیں بلکہ واردات کی پروڈوسر ہیں کرائم تک پہ بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا آج جرم دین ہے تو ہفی بڑے منیشہ ہمیشہ اچھی رہو خوش رہو خوب مہ واپ کا نام روشن کرو اور اسپیشلی منیشہ جھا کو وش کرنی کہ میرے پاس میل آیا کمال یہ دیکھے کہ ہماری ٹیم میں لیکن میل باہر سے آ رہا ہے ان کا نام اب مجھے یاد بھی آ رہا مائیکل کمار جھا تو مائیکل جھا اچھا نام ہے آپ کا thank you so much مائیکل اس میل کو بھیجنے کے لیے ورنکا گپتہ ان کا بھی آج جرم دین ہے ہمارے ٹیم میں ایک ورنیتہ ہے یہ لیکن یہ ورنکا ہے تو ہفی بڑے ورنکا اور یہ بھیجا ہے ہیمانشو ورما نے اس کے علاوہ مساحب علی ان کا بھی آج جرم دین ہے ہفی بڑے مساحب اور یہ ارشد رضا نے بھیجا ہے ساتھی آج پریتی امیت کال رہا اور انہوں نے کہا کہ شاید میں نے جو کل کی سٹوڑی سنائی تھی وہ ریپیٹیڈ سٹوڑی تھی مجھے نہیں لگتا ہے یہ ایسا شاید نہیں تھی and thank you so much آپ کے پیار کے لیے دوسرے ہیں شایان احمد انہوں نے کہا جب جب آپ کہانی سنائے کریں تو کس مجرم کو کس سیکشن میں پریس نے گرفتار کیا وہ سیکشن بھی منشن کر دیا کریں تو بہت سارے لوگ بھلا ہو جائے گا چلی آئندہ کوشش کروں گا اور منوج لکھار thank you so much منوج بھائی آپ کا میل لگتار مل رہا ہے اور آپ مجھے اپنا آگلے میل میں نمبر بھیجیے پھر آپ سے بات ہوتی ہے ساتھی روشیکیش کرخانے بلکہ کرخانے انہوں نے ایک کہانی کی فرمائش کی ہے اس کے علاوہ ایم عبداللہ انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے بھومک گڑوی thank you so much اور ایک کہانی کی فرمائش بھی کی ہے اور ہاں میں کئی بارے میں نے کہا کی آپ نے کہا کی بہت گالی دیتے ہیں تو سچ میں دلی والے تو بہت گالی دیتے ہیں میرا محابرہ ہے وہ بہت ہمارے کبھی گالی نہیں دیتے بڑے سجن انسان ہیں شریف انسان ہیں گصہ کبھی بھی آ جاتا ہے لیکن بڑے بھولے بھی ہیں گالی کا مطلب یہ ہوتا جھاڑنا ڈانٹنا ڈپٹنا تو ایک سین بن رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پورا ہو اور بڑا مزا آئے گا ابھی تک ہم سب بات کر رہے ہیں سیمی فائنل میں انڈیا کس سے بھیڑے گی نیوزیلنڈ سے پاکستان سے اگر آج سب کو ٹھیک ٹھاک رہا تو مجھے لگتا ہے کہ سیمی فائنل انڈیا اور افغانستان کا ہونا چاہیے پھر مزا آئے گا آپ کی کہہ رہا ہے آپ بھی بتائیے گا اور جس طریقے کہ افغانستان کرکٹ کھیل رہی ہے اور واقعی لا جواب کھیل رہی ہے تو میری بھی دلی خواہش ہے کہ اس بار سیمی فائنل انڈیا اور افغانستان کے بیچ ہو تو آج کہانی میں اتنی ایکل ملاقات ہوگی آپ سے تب تک اپنا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا تینکیو بری بچ